سارا دن ہم اپنی زبان کو ڈیفرنٹ کاموں کے لیے یوز کرتے رہتے ہیں کھانے، بات کرنے، چکھنے، اس سب کے باوجود بھی ہم لوگ اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تو آج ہم ایسے ہی کچھ سرپرائنسیگ فیکٹس لے کر آئے ہیں جو سن کے آپ کی زبانیں باہر آ جائیں گی سو گراب ا سناک اور گیٹ ریڈی موسٹ کومن مسکنسپشن جو بار بار ریپیٹ ہیا جاتا ہے کہ زبان کے مسلز انسانی باڈی کے سب سے سٹرانگ مسلز ہوتے ہیں جبکہ ایسا ہے تو کچھ ہے ہی نہیں بلکہ انسانی باڈی کا سب سے سٹرانگ مسلز ہارٹ کے ہوتے ہیں زبان ہماری باڈی کے سب سے سنسیٹیف مسلز میں سے ایک ہے گرمہ گرم چائے یا کھانا کھا کر آپ کو اتنا تو پتہ چلی جاتا ہے نا کیونکہ زبان زیادہ ٹیمپریچر تو برداشت کری نہیں سکتی لیکن زبان ہماری باڈی کے سب سے فلیکسبل مسلز میں سے ایک ہے ذرا سوچیں ہماری زبان کیسے آگے پیچھے اوپر نیچے گھومتی ہے چھوٹا سا پیس بھی اگر دانت میں فض ہے تو کافی حد تک زبان سے ہم نکالی لیتے ہیں جہاں ہماری زبان اتنی امیزنگ ہے لیکن تھوک کے بغیر یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتی ہماری تھوک تھوک کے گلینڈز کے ذریعے لواب کو خارج کرتی ہے جس سے ہماری زبان کی ٹیسٹ برڈز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں زیادہ تر لوگ ٹیسٹ برڈز کو زبان سے جھوٹے ہیں اور ایسا سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی زبان پر 2000 سے 4000 ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ساری جگہ پر ٹیسٹ برڈز پائے جاتے ہیں لیکن ان کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہماری زبان پر چھوٹے چھوٹے بمز کو ایک ایوریج زبان میں 200 سے 400 پپالیا ہوتے ہیں جو کہ زبان کے چاروں طرف اور زبان کی نوک پر ہوتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے جب پہلی بار آئسکرم کھائی تھی وہ کیسی تھی بہت زیادہ میٹھی کریمی ایسا تیسٹ پر کبھی کیوں نہیں آتا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسا ہماری پرانی یادوں کی وجہ سے ہے پر ایسا تو نہیں ہے دراصل ہماری باڈی کی ایج کے ساتھ ساتھ تیسٹ برز بدلتے جاتے ایک بچے میں تیسٹ برز کی مقدار اڈلز کے برابر ہوتی ہے لیکن کیونکہ بچوں کی زبانیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے ان کی زبان کے تیسٹ ریسپٹر سیلز بہت ہی ڈینس ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بچے اتنے پکی ایٹرز ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ تیسٹ بڑھتے ہیں چینج ہوتے ہیں اور بچے بھی ہر طرح کا کھانا انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں تو ہماری زبان کے ٹوٹل آٹھ مسلز ہوتے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں اور اس فارمیشن کو مسکولر ہائیڈرو سیٹ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آرگن ہے جو مسل کی ایک گروپ سے بنا ہے ٹینٹیکلز، ٹرانکس اور دوسری زبانوں کی طرح انسانی زبان بھی سکیلٹن سے بلکل حلق ہو کر کام کر سکتے ہیں آزما کے دیکھ لیں آپ اپنی باڈی کے کسی بھی دوسرے آرگن کو موپ کیے بغیر اپنی زبان کو آسانی سے اوپر نیچے گھما سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کسی دوسری آرگن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہے نا عجیب بات اور ان سب کے بعد کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ فنگر پرنس کی طرح زبان بھی ایک طرح کی دو نہیں ہو سکتی فنگر پرنس کی طرح ٹنگ پرنس بھی یونیک ہوتے ہیں اور اسی لیے سائنٹس بائیومیٹرک آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن ٹول کے لیے اب فنگر پرنس کی جگہ ٹنگ پرنس کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کیوں کہ اب سب کی زبانیں اپنے آپ میں اتنی یونیک ہوتی ہیں تو ان کے سائز میں بھی ویرییشنز تو ملتی ہیں تو یہ جو کہا جاتا تھا کہ اورتوں کی زبان مردوں سے لمبی ہوتی ہے تو سائنٹیفکلی ایسا تو کوئی پروف نہیں ملا بلکہ ایویرچ مردوں کی زبانیں اولموست ایک پوائنٹ فور سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں جبکہ اورتوں کی اولموست سیون پوائنٹ نائن سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں اور تو اور جب کسی کا ویٹ بڑھتا ہے تو اس کا فیٹ ہپس بیلی تیز کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان بھی فیٹ کی ہائی پرسنٹیج رکھتی ہے یہاں تک کہ زبان کا ویٹ اور سائز نین کے دوران سانس لینے میں رکاوٹ بن سکتا ہے جو کہ ہیل کے دوسرے پروبلمز کو بڑھا سکتا ہے تو ہماری زبان ہمارے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے ڈاکٹر سے ہماری زبان کو اگزیمن کر کے ہی کتنی ساری باتوں کا پتہ لگا لیتے ہیں اور اسی وجہ سے تو جب ہم چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو سب سے بیلے کام کرتا ہے وہ ہماری زبان کو اگزیمن کرتا ہے تو ہم اور آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زبانیں پنک کلرکیوں جس میں کوئی بامس بھی نہ ہو کیونکہ یہ ہی تو ایک ہیلتی زبان کی ٹپیکل شکل ہے